تمام ناظرین کو میرے چینل فشنگ گروپ کراچی میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں روٹن کونیکٹکٹ امریکہ ابھی صبح کے دس بج رہے ہیں مگر موسم کافی سرد ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دھوپ نکل رہی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ڈیپ اوشین بارٹم فشنگ مگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا اگر آپ نے کوئی ایک سین بھی مس کر دیا تو مزہ نہیں آئے گا ویڈیو کو لائک کومنٹ کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور وہ تمام ناظرین جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ لوگوں کی سپورٹ اور محبت کا شکریہ یہ کشتیاں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تمام فشنگ کے لیے مقصود ہیں اور یہ پرائیویٹ پراؤپرٹی ہیں آئیے اب اپنی کشتی کے طرف چلتے ہیں تو جناب یہ رہی ہماری فشنگ بوٹ مسٹر رینڈیو اور مسٹر مارک پہلے سے ہی موجود ہیں ماجد بھائی ہماری رہنمائی کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے ہیں اور ہمارا ایک شکاری مسٹر لین گاڑی پار کر کے آ رہا ہے اور پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے الحمدللہ ہم اپنے فشنگ پوائنٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں مسٹر رینڈیو اس ہیلیکپٹر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں تو ناظرین اب فشنگ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئے ہیں تمام ناظرین کو ڈیپ اوشن فشنگ پوائنٹ پر خوش آمدید یہ ہے مسٹر مارک جو آج سب سے پہلے مچھلی پکڑنے والے بن گئے ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ سائز کی مچھلی اور وہ بھی بلیک سی بیس بہت عالی مسٹر مارک ارے بھائی یہ کیا ادھر مسٹر رینڈیو نے بھی بلیک سی بیس کا شکار کر لی ہے یہ تو پہلے والی مچھلی کے سائز سے بھی بڑی ہے مسٹر رینڈیو آپ بازی لے گئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اتنا بڑی شکار کرنے کے لیے مسٹر رینڈیو اور مسٹر مارک آپ دونوں کا بہت شکریہ ادھر مسٹر مارک دوبارہ کوشش کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تو کمال کر دے مسٹر مارک نے ایک ساتھ دو دو بلیک سی بیس پکڑ لی ہیں اور دونوں مچھلیاں اچھے سائز کی ہیں آج تو بیک ٹو بیک مچھلیاں ہو کھو رہی ہیں الحمدللہ ارے بھائے مسٹر مارک تو آج چھا گئے ہیں یہ انہوں نے ایک ٹاٹوگ مچھلی پکڑ لی ہے ٹاٹوگ مچھلی کو بلیک مچھلی بھی کھا جاتا ہے یہ بہترین سائز اور تقریباً تین کلو کی ہے اور یہ ہیں ہمارے ماجد بھائی ماجد بھائی نے بھی بلیو مچھلی پکڑی ہے ماشاءاللہ یہ بھی مچھلی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے سائز کی بھی ہے لگتا تو یہ ہے کہ مسٹر مارک آج سمندر خالی کر دیں گے انہوں نے ابھی بیبی شارک کا شکار کر لیا ہے ویسے یہ بیبی شارک ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ تو واقعی کمال ہو گیا مسٹر مارک نے ایک اور بلیک سی بیس کا شکار کر لیا ہے مسٹر مارک ابھی تک کے وینر ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹر لینڈ نے بھی شکار کر لیا ہے ایک اور بہترین سائز کی بلیک سی بیس کا زافہ ہو گیا ہے الحمدللہ مسٹر لینڈ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مسٹر مارک ایک بار پھر اپنی قسمت آزماتے ہوئے مگر اس مرتبہ بہت ہی چھوٹی مچھلی پکڑی گئی ہے اور اس کو واپس پھینک دیں گے یہاں کے قانون کے مطابق آپ اتنی چھوٹی مچھلی شکار نہیں کر سکتے اور تقریباً پچیس سے تیس مچھلی ایسی سائز کی ہم نے پکڑ کر واپس چھوڑ دی ہیں کمال کر دیا آج مسٹر مارک نے ایک اور بلیک سی بیس کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اسی دوران مسٹر لینڈ بھی ایک اور بلیک سی بیس پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ آج تو تمام شکاریوں نے لا جواب شکار کی ہے میرا خیال ہے اس ویڈیو کے لئے لائک کومنٹ اور شیئر تو بنتا ہی ہے ناظرین ابھی ہم دوسرے فشنگ پوائنٹ کے لئے جا رہے ہیں مسٹر مارک دوبارہ تیاری کرتے ہوئے اور مسٹر انڈیو چارہ تیار کر رہے ہیں مسٹر مارک اپنی بھر پور کوشش جاری رکھے ہوئے وہ سامنے لوگ کشتیوں پر بھی فشنگ کر رہے ہیں مسٹر مارک اس مرتبہ مچھلین ڈالنے میں ناکام ہو گئے اور مسٹر لین کوشش کر رہے ہیں ماجد بھائی بھی چارہ تیار کر رہے ہیں ادھر مسٹر لین نے مچھلی اکلی ہے مچھلی گھینچنے گنداز سے تو لگ رہا ہے کہ بڑی مچھلی ہوگی ماشاءاللہ ایک بار پھر مچھلیوں کی جوڑی آ گئی ہے مسٹر لین دوبارہ مچھلی اکلی کرنے میں کامیاب ہو گئے بہترین یہ بھی اچھے سائز کی مچھلی اوپر لے آئے ہیں مسٹر لین آپ نے بڑیہ شورٹس کھیلے ہیں تو ناظرین الحمدللہ ہمارا آج کا شکار افتتام پذیر ہوا ابھی شام ہو رہی ہے سورج کے غروب ہونے کا خوبصورت منظر آپ لوگیں کے لئے ہم ابھی واپس جا رہے ہیں آپ لوگ اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ فشنگ پروگرام کیسا لگا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کو بھی آپ لوگ انجوائے کر سکیں مستر مارک فاتحان انداز میں شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور مستر لین بھی آپ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے مستر لین ایک اچھے شکاری کے ساتھ ساتھ کشتی کے اچھے پائلٹ بھی ہیں ایک بار پھر یاد دھیانی کے لیے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا الحمدللہ ہم لوگ اچھے شکار کرنے کے بعد اور خیروعافیت کے ساتھ واپس جٹی پر پہنچ گئے ہیں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ اس دعا کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں